اسلام علیکم and welcome to world cricket news تو بات کریں گے جی آج آپ کے ساتھ انڈیا کی ICC T20 number one position جو ہے وہ اس وقت خطرے میں ہے آپ کو بتاتا ہوں کیسے خطرے میں ہے 267 point ہے اس وقت team انڈیا کے rating points کی میں بات کر رہا ہوں اور جو دوسرے نمبر پر team موجود ہے اس کا نام ہے انگلینڈ انگلینڈ کے ہیں rating point 266 تو اب وہ کیسے جو ہے وہ یعنی انڈیا اپنی position کو lost کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنی screen کے اوپر ICC کی جو ranking ہے T20 موجودہ ranking وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو rating points ہیں وہ ہیں انگلینڈ کے 266 جو آپ کی نمبر one team ہے انڈیا اس کی position ہے 267 کے ساتھ وہ top کر رہی ہے تو آج ان کا match ہے نیوزیلینڈ کے خلاف اگر وہ آج کا match ہارتی ہے تو definitely جو اگلی ranking ہوگی بودھ والے دن اس میں نمبر one position جو ہے وہ انگلینڈ کی ہو جائے گی اور نمبر two position پر انڈیا آ جائے گا definitely جو اگلے منت کا خواب آسٹریلیا کے ساتھ دیکھ رہی تھی کہ آسٹریلیا کے ساتھ ہم جو ہے وہ سیریز جیت کر definitely سیریز test match کی سیریز جیت کر تینوں format میں نمبر one بن سکتے ہیں وہ خواب ان کا چکنا چور ہو سکتا ہے اگر وہ match آج ہار جاتے ہیں تو اگلی خبر آ رہی ہے وانستان versus UAE یعنی ایمیریٹ کرکٹ بورڈ نے پچھلے منت ایک یعنی پچھلے سال ایک وعدہ کیا تھا ایک معایدہ سائن کیا گیا تھا آپ کے جو اگرانستان کرکٹ بورڈ ہے کہ ہم ان کو گراؤنڈز دیں گے ان کو ہوسٹ کرنے کے لیے اپنے گراؤنڈز آویلیبل کریں گے تو وہ جو ہے اب وہ معایدہ تیسلے پایتا کہ آپ ہر سال ہمارے ساتھ تین ٹی ٹوئنٹی پر مشتمل سیریز کھلیں گے تو اب وہ سیریز جو ہے وہ فیبری کے اندر رکھی گئی ہے فیبری کے میٹ کے اندر سولہ فروری سے یہ سیریز اغوانستان اور UAE کے درمیان سٹارٹ ہونے والی ہے اور اس سیریز کے اندر تین ٹی ٹوئنٹی کھلے جائیں گے جو سولہ فیبری سے سٹارٹ ہوگی جس کے کپتان ہوگے راشد خان اور راشد خان لہور کلندر کے لیے پہلے کچھ یعنی پندرہ دن جو ہے وہ آویلے بالا نہیں ہوں گی پھر جو اگلا حاف شروع ہوگا اس میں لہور کلندر کی جانب سے راشد خان بھی سامنے آئیں گے مگر فیلال جو ہے وہ اغوانستان اور UAE کی سریز جو سولہ ستمبر سے سولہ سولہ فیبری سے شروع ہو رہی ہے تو اس میں لہور کلندر پہ آپ کے راشد خان نہیں کھلیں گے